تاریخ آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا انیس سو ساٹھ میں شاید آپ نہیں آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا مطلب لوگوں کے لئے جی ریڈیو پسی شروع کیا جی ہاں ریڈیو انیس سو ساٹھ تقریبا یہی تھا چونسٹھ میں ٹیلیویزن آیا آپ ٹیلیویزن پہ آ دیں آپ نے نوکری کی ٹیلیویزن پہلے نوکری کا انور یہ سن لیں کہ چونسٹھ میں ریڈیو پر ڈیڑھ سو روپے پہ ملازم ہوا تھا اور ڈیڑھ سو پر ہی نوکری چھوڑی باقیوں کی ترقی ہوتی تھی پانچ روپے سالانہ میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا لاہور میں رہتا تھا ساہیوال میں گھر تھا تو میرا ایک دوست ہے آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جنللزم پڑھاتا ہے میں دیئے سن تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ اہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا تو لاہور آگئے سترہ روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں ہم تھے عشق روان کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا گرمیوں کی چھوٹیاں ہوتی تھی تو لاو کالج کا ہاسٹل ہے لاہور میں جو وہ خالی ہو جاتا تھا تو یہ جو سترہ روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں تو لہٰذا گلی میں نہیں سو سکتے اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی ہوتا یہ تھا کہ شام کو سات آٹھ بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں اپنے نکل جاتے تھے رات کو گیارہ بارہ ایک بجے آتے تھے بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے سو لیتے تھے ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیار رنگ اس کا اوپر سے چاند جمک رہا اور میری چار پائی پر لیٹا ہوا میرے بستر پر میں نے آکے اس کو جگائے میں نے کہا کون ہے تو اٹھ تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا اب میں اسے جگا رہا ہوں وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سر پاڑ دیں گا کون ہے پرا ہو جا پتہ نہیں وہ نین کی غنود میں تھا کیا تھا اب میں لاو کالج کی وہ ہسکل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری طالعہ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا سڑکوں پر بھی گھوم لیا ہر طرح کی سختی اٹھا لی آج مجھے گالیاں بھی باقیدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا اتنے میں وہ مہدی حسن وہ پی پی آئی میں کام کرتا تھا وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تو کہنے لگا تارک تو بیٹھا میں کہ یا راج بڑا رپڑ ہے بڑا مشکل کام ہے کہ کیا ہو میں ان کا یہ صورتحال خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا اب دو ہو گیا کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چار پائی سے گرا دیا وہ ڈولتا ڈگمگاتا ایک طرف ہو گیا میں نے کہا کہ مہدی ایک بات سن لے کہ اب میری تقدیر بدل جائے گی کیونکہ اس سے زیادہ زلط اس لاہور میں میری اور نہیں ہو سکتی کہ اس طرح کی گالییں مجھے آج یہ شخص نے دی ہیں بلا وجہ صبح ریڈیو پر پہنچا آنکھیں میری سوجی ہوئی اور رات کا جاگہ ہوا سارا چہرے پر تشدد میرے موجود تھا کہ ہم نے تجھے انونسر کم یوز ریڈر سیلیکٹ کر دیا ہے وہاں سے ڈیڑھ سو روپے سے چھلانگ لگائی پانچ سو روپے پر پہنچا وہ سفر شروع ہے آج ہی آپ نے سلور جوبلی میں بلا لیا ہے پتن نہیں آپ کوشش کیجئے ایک بار پھر آپ کو گالیاں پڑھیں تاکہ اور طرف دیں گالیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیں اور مجھے غالب جاز آئے کہ کتنے شیری ہیں آپ نے ٹیلیویجن کو سکچی نائن میں چھوڑ دیا جی اس کے بعد کچھ دن آپ سرکاری مہمان رہے جہاں پہ کھانا مفت پلتا تھا کھانا کپڑا رہائش مفتی تو پیسوں کا تو پرابلم نہیں تھا نہیں پھر تو ظاہر آپ پڑے ہوئے ہیں گھر یہ بنائی آپ نے فلم جی ہاں اس میں آپ سڑک پہ آگئے اس میں سڑک پہ آگئے پھر گیا پنڈی اچھا ایک بات کی وضاحت کرتی کہ یہ سرکاری مہمان میں کسی اخلاقی جرم میں نہیں ہوا تھا یہ کچھ نظریاتی نظریاتی دی تو پھر آپ پنڈی گئے وہاں سے کراچی کے جو جی ایم ہیں برہان صاحب ایک پارٹی میں مل گئے تو یوں گفتگو ہوئی تو اب یہ مجھ سے محبت تو سب کرتے تھے کہ ہمارا پرانا ساتھی ہے لیکن دماغ خراب ہے کبھی کہیں جا بیٹھتا ہے کبھی سرکاری مہمان بنتا ہے تو میں نے کہا جی کہ ایک کوشش کی تھی کہ فلم بنالوں ادھر کوئی اپنے پیر جمالوں سڑک پر آ گیا ہوں مقروض ہو گیا ہوں تو آپ ایسا کریں مجھے کراچی کا ایک ٹکٹ دیں اور وہاں کوئی کومنٹری کوئی ڈراما کر لی جائے گا بہانہ بن جائے گا میں کراچی میں ذرا فضا بڑی ہے تو رزق کی تلاش میں کراچی جانا چاہتا ہوں اب پھر نیلام گھر یہاں سے شروع یہاں یہ پلان کر رہے تھے یہ واقعات اور حالات کبھی کبھی یوں سنگ کرتے انہوں نے کہا کہ نیلام گھر ایک پروگرام ہے اس کو دیکھ لو اچھا شو کے بارے میں میں آپ سے سچ کہوں کہ میں ہمیشہ خوف زدہ تھا یوں بیٹھ کے دو چار سے بات کر لی ٹیلیویجن کا ہر شعبہ میں نے دیکھا پروڈیکشن بھی کی ڈیریکشن بھی کی لیکن یوں شو نہیں کیا تھا آگا ناصر کا خیال تھا کہ مجھ میں ایک ویٹ ہے تھوڑی سی جو آپ میں بہت ہے کہ میں شو کر سکتا ہوں کمال کا شو تھا چھ سال چلا سوا چھ سال فلم آپ کی سنا تین بجے ریلیز ہوئی اور ساڑھے تین بجے فلاپ ہو گئی یہ اپنی ساجن رنگ رنگی وہ تو میں ارز کر رہا ہوں نا کہ جو فلم کالا سورج تھی وہ جب ساجن رنگ رنگیلا بن کے آئی تو ساڑھے تین بجے لگی کوئی پونے چار بجے وہ بیوہ ہو چکی اچھا جس گانے میں میں نے گھڑی دیکھی تھی میں نے ٹکا نہیں دیا میں نے جیب خالی یوں دکھا دی کہ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں حالانکہ میں نے سنا ہے کہ یہ گانا گانے سے پہلے مال رکھوا نہیں اور پیسے نہیں لیے خیر مجھ سے نہیں میں نے تو کہا جی ہے ہی نہیں پیسہ نہیں میں نے کہا میرے پاس پیسہ تو انہوں نے کرم کیا ہستے گاتے اور وہ گانا بڑا ہٹ ہوا تھا کانٹوں پہ چلتی ہوئی آئیت موربت کی میں نے تنی داستان سنی آپ اب بھی اگر پکچر بنائیں گے میں ٹکا نہیں لوں مجھے بہت دکھ ہوا آہا